مرو ابا بکر فلی امی بن ناس مرض الوفات میں پیغمبر نے حکم دیا ابو بکر کو کہو امامت کرے رسول اللہ کی بیماری میں چودہ نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی جب خلافت کا مسئلہ تے ہونے لگا بنو سقیف حسائدہ میں عمر نے کہا تمہیں یہ بات معلومیں کہ پیغمبر نے ہم سب کے ہوتے ہوئے ان کو امام بنایا کون ان کے فضائل میں ان کا ہمسر ہے فَأَجْمَعَلَيْهِ الْمُحَاجِرُونَ وَالْأَنصَوَارِ سب کا اتفاق ہوں ابو بکر جیسے کوئی نہیں امامت دلیل ہے تمام شرابت اور حضرت بیماری میں عباس اور علی پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر لیکن نماز پڑھاتے تھے اور یہ ذرہ سی بات پر جو ہے چھوڑا سا مولوی بڑھا ہو گیا جانا مشہور ہو گیا تو پہلا منصب جو اللہ چھینتا ہے یہ نماز نہیں پڑھا گیا کوئی طالب علم پڑھا لے اور طالب کی کیا نمازیں ہوگی ہوئے اس کا پتہ کیا چلتا ہے فقہان لکھتے ہیں بڑا عالم نماز پڑھائے بڑا بزرگ پڑھائے بڑا کاری پڑھائے بڑا آخفاز پڑھائے شرق ہے منصب الشریف اللہ نے فرمائے نہیں مل سکتا یہ ظالموں کو میں وعدہ نہیں کرتا ہوں نبوت اور نبوت نشان لیاقت وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ السُلْتَنَتْ اَوِلْ اِمَامَتْ بِالْمَانَ الَّذِي اِخْتَرْعَهُ الْإِمَامِيَا وہ امامت مراد نئی جو روافز کیا مشہور ہے وَلَيْسَ لَهُ فِي اللَّغَدْ وَالشَّرْحِ اَسْلُو وَقَدْ جَانَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ اِمَامَهُ حَتَّى قَالَ لِسَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ اتَّبِ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا تفسیر مذری جل ایک صفحہ ایک سو تئیس اللہ امتحانوں سے نکلا ہوا آدمی وہ امامت کرے تو مزار دائے اللہ اللہ درد و غم کی امامت شکر و حکر کی امامت اب جب امام مقرر ہوئے تو امامت کرے گا کہاں مسجد کونسی ہے وَإِذْ جَانْ لَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلَّا سِوَامْنَا یاد کرنے کا ہے جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ جائے اجتماع لوگوں کے لئے اور امن کی جگہ مثابت تھا ویسوب مانا رجوع اور سارا جہان وہاں جائے گا سمان اللہ چوکا با کبل ایہا جات شد از دیار بہیت روند خلق بدیدار شز بسی فرسن ایسا دور مقام لیکن سارے لوگوں کے دلوں میں محبت سبحان اللہ امام تحاوی نے احکام القرآن میں مثابت کے نیچے لکھا ہے کہ وہاں مرور بین دل مسلی میں قدر سہولت ہے وہ شدت نہیں ہے جیسے بعض آراب جاہل کر دے کوئی سامنے سے گزرے گا جو لڑ پڑ گا ہے مثابت ہے سب گزرتے ہیں کون بچ سکتا ہے قصدر نہ گزرے یاد کرنے کہیں جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے وَأَمْنَا مسجد کیسی ہونے چاہیے جس میں ہر وقت رش ہو اور ہر طرح امن ہو مسجد کے آداب و احترام کا پورا لحاؤ وَأَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اختیار کرو مقام عبراہیم کو جائے نماز عبراہیم علیہ السلام نے ایک پتر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعبیر کر جب حضرت اس سے فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ دو رکعات پڑھیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر تواف کر رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ حقیم ہے یہ ملتظم ہے یہ حجرِ اسود ہے یہ مقام عبراہیم ہے تو عمر نے کہا دو رکعات پڑھ لوں آپ نے فرمایا ماؤں ملکو مجھے تو نہیں کہا گئے جب دوبارہ اس جنہ آئے تواف پورا ہو گئے جبریل آئے اور یہ آیت ناظر وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ صَلَّا فرمایا چل عمر مبارک ہو تیری خواہش پر حکم آیا قیامت تک لوگ تواف کر کے دو رکعات واجباً حجوباً پڑھیں گیا رکعاتیں نے تواف حجوبی یہ بھی موافقات عمر کی دوسری آئت ہو گئے بیلی تو وہ تھی منکانہ دو اللہ جبریل اللہ اس جگہ انہوں نے شیشے کا جبودرہ بنائے درمیان میں پتھر پر حضرت کا قدم مبارک تو لوگ آکے دیکھتے ہیں دیکھنے کے لئے ہاتھ رکھتے ہیں لیکن وہ سعودی جو کمکل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ چومہ چاٹھی کر رہے ہیں اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں وہ دوران دکھ آیا چومہ یہ کیا ہو علاقہ چومنے تو صرف حجر اس وقت کے خصوصی ہے اہلاللہ نے بزرگان دین کے ہاتھ پر چومنے کی اجازت دی ہے پسند نہیں کیا ہے کیونکہ یہی چیز آہستہ آہستہ شرک کا ذریعہ ہو جاتی ہے نہ ایک مصری کو دیکھا مصری ان پر زورہ ہو رہے بہت زیادہ عربی میں بھی اور عویتی بھی طاقت میں سے بھی جائے گا سعودی دٹھتے ہیں ایک مصری آہستہ آیا شرطے کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ شیخ کھڑا اس کو بھی دیکھ رہا ہے مقام ابراہیم کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے اس نے کہا ایش آہستہ مقام ابراہیم پکڑنے چاہتے ہیں اللہ حضر نیجو 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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ لگاؤ یہ کہتے ہیں مصریفت ہے یہ ہاتھ لگانا اس کو ہاتھ لگانا نہیں اگر یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے مگر چومہ چاٹی اور شرک و بدت نہ ہو وَالتَخْزُومِ مَقَامِ عِبْرَاهِمُ صَلَّىٰ کا مطلب یہ کہ مقام ابراہیم کے پر آ کر شکر کے دو رکعات پڑھو یہ مطلب ہے حاصل آئے وہ ظاہر بھی چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چل رہا ہے اللہ مقام ابراہیم بالکل کعبے کے سامنے لگا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حاجی صحیبان ایک دوسرے پر گر رہا ہے درمیان میں ایک پتھ اپنا سبتا حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ اس کو پیچھ لے جائے اور جہاں آج مقام ابراہیم ہے یہ اس وقت مطاف کا آخری ہے اس پر مطاف قتل ہوتا ہے پس صرف دو رکعات پڑھنے بھی ہے اب تو ماشاء اللہ بہت بڑی جگہ ہے اللہ اور بڑھائے اور اور سلامت رکھیں دو عقید ایسے ہیں جو اسلام کی حفاظت اور بقا کے زامن ہیں ایک ختم ربوت اور ایک قابط اللہ کی تقریب تازیب یاد رکھیں فالہ البڑھوری رحمہ اللہ وَسَنَتَقَلَّمَ عَلَيْهَا اِذَا جَا لَوَانِ انشاءاللہ